ملک بھر کے مشاعروں 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 ارس کر رہا ہوں کہ چراغ سوئے فلک جب اڑان بھرتے ہیں چراغ سوئے فلک جب اڑان بھرتے ہیں تو چاند تارے ہواوں کے کان بھرتے ہیں چراغ سوئے فلک جب اڑان بھرتے ہیں تو چاند تارے ہواوں کے کان بھرتے ہیں اور شیر ہے کہ جناب درد تو نعمت ہے شائری کے لیے جناب درد تو نعمت ہے شائری کے لیے یہ درد شیر کے مصروں میں جان بھرتے ہیں بہت شکریہ یہ درد شیر کے مصروں میں جان بھرتے ہیں اور شیر دیکھئے کہ کشید کر کے کشید کر کے گلستان میر سے اردو کشید کر کے گلستانِ میر سے اردو سخنورانِ غزل عطردان بھرتے ہیں شکرہ کہ سخنورانِ غزل عطردان بھرتے ہیں ایک عرص کر رہا ہوں کہ بڑے بنے ہو تو جان لو کہ بڑوں کا ذمہ بڑا رہے گا بڑے بنے ہو تو جان لو کہ بڑوں کا ذمہ بڑا رہے گا پرندے کرتے رہیں گے ہجرت شجر خضا میں ڈٹا رہے گا پرندے کرتے رہیں گے ہجرت شجر خضا میں ڈٹا رہے گا اور سیاستوں کے سفر میں صاحب صاحب آپ کی نظر ہے امتیاثر کیا کہنا کہ شیر دیکھئے کہ سیاستوں کے سفر میں صاحب ذرا نظر پشت پر بھی رکھنا سیاستوں کے سفر میں صاحب ذرا نظر پشت پر بھی رکھنا جو آت پیچھے کو چل رہا ہے وہ کل مخابل کھڑا رہے گا جو آت پیچھے کو چل رہا ہے جو آت پیچھے کو چل رہا ہے وہ کل مخابل کھڑا رہے گا اور کسی کو دل میں بسا کے اپنے بس ایک پل میں نکال دینا کسی کو دل میں بسا کے اپنے بس ایک پل میں نکال دینا یقین جانو کہ ایسے دل میں تمام عمرے کھلا رہے گا یقین جانو کہ ایسے دل میں تمام عمرے کھلا رہے گا شیر ہے کہ یوں آج مسنت پہ بیٹھ کر جو یوں آج مسنت پہ بیٹھ کر جو سینہ تانے کھڑا ہوا ہے یوں آج مسنت پہ بیٹھ کر جو سینہ تانے کھڑا ہوا ہے اگر جے خسمت نے ماری پلٹی تو آندھے موو پڑا رہے گا اگر جے خسمت نے ماری بہت شکریہ اگر جے خسمت نے ماری پلٹی تو آندھے موو پڑا رہے گا اچھا نشار اور ملاحظہ کیجئے گا عرص کرنا ہوں کہ وہ تو چاہیں گے سرے شب ہی سہر ہو جانا کیا آپ کہنا وہ تو چاہیں گے سرے شب ہی حمد بھائی وہ تو چاہیں گے سرے شب ہی سہر ہو جانا جن کو کھلتا ہے ستاروں کا خمر ہو جانا وہ تو چاہیں گے سرے شب ہی سہر ہو جانا جن کو کھلتا ہے ستاروں کا خمر ہو جانا اور انتیاز سر آپ کی نظر ہے شیر کہ جھیلنے پڑتے ہیں تپتے ہوئے موسم کے ستم جیلنے پڑتے ہیں تپتے ہوئے موسم کے ستم لوگ آسان سمجھتے ہیں شجر ہو جانا جیلنے پڑتے ہیں بہت شکریہ کہ جیلنے پڑتے ہیں تپتے ہوئے موسم جیلنے پڑتے ہیں تپتے ہوئے موسم کے ستم لوگ آسان سمجھتے ہیں شجر ہو جانا احمد پھائی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے رکھیں کہ مجھے ایک ضروری بات کہنی ہے اورنگاباد کے اچھے لوگوں میں اورنگاباد میں پہلی بار نہیں آیا ہوں اس سے پہلے بھی اورنگاباد میں کئی بار میری حاضری ہوئی ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو آنا جانا لگا ہوا ہے لیکن جتنے لوگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ اورنگاباد کے وہ کریم لوگ ہیں کہ جن کے صرف ہاتھ اٹھا دینے بھر سے کسی شائر کی زندگی بن سکتی ہے کسی کا کیریئر بن سکتا ہے کسی کو بھرپور شہرتوں کے ساتھ پوری دنیا میں تسلیم کیا جا سکتا ہے آپ کے شہر کا شائر پڑھ رہا ہے اسے ایسے محبتوں سے نواز دیجئے کہ یہ آپ کی محبتوں کے سہارے دنیا بھر کے سفر پر نکل جائے احمد اورنگابادی مائی بہت شکریہ نظیم بھائی بہت شکریہ عرض کر رہا تھا میں کہ جھیلنے پڑھتے ہیں تپتے ہوئے موسم کے ستم جھیلنے پڑھتے ہیں تپتے ہوئے موسم کے ستم لوگ آسان سمجھتے ہیں شجر ہو جانا اور یہ شیر شاید آپ کو پسند آ جائے کہ بھائی سے درد ہے بہت شکریہ بھائی سے درد ہے ایک طرفہ محبت لیکن یہ لوگ جا گئے ہیں ماشاءاللہ کہ بھائی سے درد ہے ایک طرفہ محبت لیکن بھائی سے لطف ہے منظور نظر ہو جانا بھائی سے درد بہت شکریہ بہت شکریہ کہ بھائی سے درد ہے ایک طرفہ محبت لیکن بھائی سے لطف ہے منظور نظر ہو جانا میری ممتاز میرا دل تھا تیرا تاج محل میری بہت شکریہ میری ممتاز میری ممتاز بہت شکریہ میری ممتاز میرا دل تھا تیرا تاج محل کہہ دیا کیسے اسے تُو نے کھنڈر ہو جانا کہہ دیا کیسے اسے تُو نے کھنڈر ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ممتاز اس کے بارے میں پوری شہر کو معلوم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ وہ تو چاہیں گے سرِ شب ہی سہر ہو جانا جن کو کھلتا ہے ستاروں کا خمر ہو جانا چند اشار پھر ایک غزل سنا کر اجازت چاہوں گا عرص کر رہا ہوں کہ دل تھا جو تیرے در پہ جھکا سر نہیں تھا وہ دل تھا جو تیرے در پہ جھکا سر نہیں تھا وہ جو کچھ تھا احترام تھا ڈرور نہیں تھا وہ جو کچھ تھا جو کچھ تھا احترام تھا ڈرور نہیں تھا وہ اور شہر سنیے کہ روتا تھا روز جو میرے کاندھے پہ رکھ کے سر ندیم بھائی روتا تھا روز جو میرے کاندھے پہ رکھ کے سر ٹوٹا جو دل میرا تو میسر نہیں تھا وہ ٹوٹا جو دل میرا تو میسر نہیں تھا وہ اور زکریہ بھائی شہر سنیے کہ اس واسطے بھی میں نے بجھائی نہیں تھی پیاس اس واسطے بھی میں نے بجھائی نہیں تھی پیاس میتھا جنم کا پیاسا سمندر نہیں تھا وہ میتھا جنم کا پیاسا سمندر نہیں تھا وہ پھر یوں ہوا کہ مجھ سے وہ پورا بچھڑ گیا پھر یوں ہوا کہ مجھ سے وہ پورا بچھڑ گیا ڈونڈا جو میں نے خود میں تو اندر نہیں تھا وہ ڈونڈا جو میں نے خود میں تو اندر نہیں تھا وہ اور یہ شیر آپ کا تھوڑا ذائقہ بدل سماعتوں کا ذائقہ بدل جائے گا کہ ایک رات خوب پی کے میں گھر جا کے سو گیا ایک رات ایک رات خوب پی کے میں گھر جا کے سو گیا دن میں پتا چلا کہ میرا گھر نہیں تھا وہ بہت شکریہ دن میں پتا چلا کہ میرا گھر نہیں تھا وہ یہ اچھا طریقہ آپ نے بتایا کہ کسی دوسرے کے گھر جا کے سونا ہے تو خوب پی لی جائے تو کام آسان ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آخری غزل چند اشار آپ تمام کے درمیان پیش کر رہا ہوں آپ سے اسی طرح دعائیں ملتے رہیں گی انشاءاللہ غزل کا مطلع ملاحظہ کیجئے بس کر رہا ہوں کہ میں ڈائیس سے بھی دعائیں چاہتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا شاعر ہے اور بلکل دوسرا مشاعرہ ہے تو میں آپ سے آپ کی دعائیں بھی چاہتا ہوں مطلع ملاحظہ کیجئے کہ دھوپ میں سہرہ سمندر نظر آتا ہے جناب دھوپ میں سہرہ سمندر نظر آتا ہے جناب کانچ پارا رخِ گوھر نظر آتا ہے جناب کانچ پارا رخِ گوھر نظر آتا ہے جناب اور حالاتِ حاضرہ کے پس منظر میں شیر دیکھئے کہ موم کا شہر ہے امتیاز بھائی موم کا شہر ہے تپتی ہوئی لوکی زد میں موم کا شہر ہے تپتی ہوئی لوکی زد میں سارا منظر مجھے محشر نظر آتا ہے جناب سارا منظر سارا منظر مجھے محشر نظر آتا ہے جناب اور شیر ہے کہ جو ہی منزل پا میرے نام کے نعرے گونجے جو ہی منزل پا میرے نام کے نعرے گونجے مجھ سے برهم میرا رہبر نظر آتا ہے جناب مجھ سے برهم میرا رہبر نظر آتا ہے جناب اور آخری دو شعر کہ سنگ ساری کا گلا جا کے کروں میں کس سے سنگ ساری کا گلا جا کے کروں میں کس سے دست محسن میں بھی پتھر نظر آتا ہے جناب دست محسن میں بھی پتھر نظر آتا ہے جناب اور میں نے مقتل میں جگہ اپنی بدل کر دیکھی کیا کہنا میں نے مقتل میں جگہ اپنی بدل کر دیکھی پھر بھی پہلا میرا نمبر نظر آتا ہے جناب بہت بہت شکریہ حضراتِ گرامی احمد اور انگابادی آپ کے خدمت پر اپنا کلام پیش کر رہے تھے